اسلام علیکم ناظرین کیسے ہی آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں لوکی کی سبزی ڈیفرنٹ سٹائل سے اگر آپ کو لوکی یعنی کہ قدو پسند نہیں ہے تو یہ ریسپی ٹرائے کریں اور لوکی بن جائے گی آپ کی فیوریٹ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ لوکی یعنی کہ قدو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ سبزوں میں سے ایک سبزی ہے اور اس کے بہت شمار فائدے ہیں اس میں وائٹمینز پایا جاتے ہیں وائٹمین بیٹویل وائٹمین بی وائٹمین سی اور کیلشم اس میں پایا جاتا ہے جو ہمارے ڈیجیٹیو سسٹم کے لیے ہماری بونز کے لیے ہماری سکین کے لیے بہت ہیلپول ہے وائٹ لاؤس میں یہ بہت ہیلپول ہے لازٹ ٹائم میں نے اس کی ریسپی ٹرائے کی تھی قدو کا رائتہ جو لوگ وائٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں وہ ریسپی سرو ٹرائے کریں اور نیکسٹ بھی میں اس کی بہت ساری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں سیمپل لوکی کی سبزی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے گرین چیلی، ٹومیٹو اور اونین یہ ہمارے پاس سیمپل سا inگریڈنٹس ہیں یہاں پہ ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے آئل اور اس میں اونین ایڈ کریں گے اس کو لائٹ براؤن کریں گے لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں باقی انگریڈنٹس ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے تمہیں ہproof گرین چیلی ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے ساتھ میں اب ہم اس میں مزید سپائسز ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ریڈ چلی، سالٹ، حلدی اور تھوڑا سا اس میں زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے حسبے ضرورت اور حسبے ذائقہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں قدو یعنی یہ لوکی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ٹو ٹو ٹری منٹس کے لیے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو آپ جتنا زیادہ بھونیں گے جتنا زیادہ اس کو فرائے کریں گے لوکی کی سبزی اتنی ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن اس کو بھی ساتھ میں فرائے کر لیتے ہیں لیکن چکن کو میں نے آلرڈی فرائے کیا ہوا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سبزی کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس کو مزید فرائے کر لیتے ہیں تری ٹو فائی منٹس فرائے کرنے کے بعد یہاں بھی ہم نے اس کو کور کر دینا ہے فائر ففٹین منٹس تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں ففٹین منٹس کے بعد یہ اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو مزید پھائک اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزی کو آلریڈی اتنا پانی ہوتا ہے کہ اسی میں گل جاتی ہے سبزی جس اس کو کور کریں گے اور یہ تقریباً اچھے سے میش بھی ہو جائیں گے اور یہ گل بھی جائیں گے اس کے بعد ہم یہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ڈھکن اٹھا دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں مزید جو پانی ہے وہ خوشکوج ہے یہاں پہ ہمارے پاس لوکی کی سبزی جو ہے وہ ریڈی ہے کو گارنش کریں گے گرین چلی اس میں ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا سبز دھنیا اس میں ایڈ کریں گے بہت ڈلیشیس بہت ایزی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ